ہلو آپ دیکھ رہے ہیں بلینکاستوٹر و سنٹک آپ کا دوسری محمد انسالم دوستو میں آج آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں ہوں کی 10 درست باردہ 12 کا سپٹک ٹائک بنانے میں کتنا کھرچہ آئے گا دوستو اس میں آپ کو پر پر بتائیں گے کی کیتنا یہ لے گا کیتنا سے لے گا کیتنا کنکریٹ لے گا کتنا سڑیا لے گا ساری چیز کے بارے پرہ ڈیٹرلس کے ساتھ آپ لوگوں کو بتائیں گے اور ساتھ میں آپ لوگوں بتائیں کہ یہ ٹوائلٹ بنانے میں کتنا خرچ آئے گا دوستو آج ایسی ٹو بات کنگا ابھی تک میرے چینل میں نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کا لائک کر بھی لائکن پرس کرتا ہے سب سب پر کریں گے تو آپ تک پہنچ سکے تو چلی دوستو جانئے دوستو سبٹک ٹینک کو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہی سبٹک ٹینک کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے یہ تین ڈھاچہ میں بنا ہوا ہے اس میں آپ کو کیا ہے ایک سوپ ٹینک ہے جس میں آپ کا جو ہے فلٹر کیا ہوا پانی سوک ہے جو بینہ بلاسٹر کیا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ پا رہا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اسی کا ڈیٹر میں بتاؤں گا کتنا ڈیٹ لے گا 10 بھائی بارے کا ٹینک ہے ٹھیک ہے دوستو تو 10 بھائی بارے کا ٹینک میں ایٹ کتنا لے گا 3600 ایٹ لے گا دوستو ٹھیک ہے 36008 کام ہو پیس آپ کا 36 بھی لگ سکتا ہے یا سارے 35 36008 لے گا جس کا سارے 10 روپیہ کے پر اٹھا کے حساب سے کیمت کے حساب سے آپ کا 380 روپیہ کیمت ہوتا ہے دوستو ٹھیک ہے آپ سیمینٹ کی بات کری جائے تو سیمینٹ آپ کا 46 بھائی گا ٹھیک ہے 46 بھائی 400 روپے کے حساب سے 18400 روپے لے گا دوستو ٹھیک ہے بالو یعنی سینڈ سینڈ آپ کا دو سو ساٹھ سیپٹی لے گا اور جگہ جگہ کی بات ہے کئی 25 روپیہ سیپٹی کے حساب سے ہے 35 روپیہ سیپٹی کے حساب سے ہے ایسی کو بات کر رہا ہے 30 روپیہ ایوریز نکال کرنا بتا رہا ہوں کی دو سو ساٹھ سیپٹی سینڈ لے گا جس میں 30 روپیہ سیپٹی کے حساب سے 800 روپے ہوتا ہے دوستو ٹھیک ہے آپ پتھر کی بات کہہ جائے ہے تو پتھر آپ کا سو سیپٹی دے گا جو 50 روپیہ سیپٹی کے حساب سے 5000 روپیہ ہوتا ہے دوستو دیکھیں پتھر جو ہے سیپٹی کی حساب سے نہیں ملتا وہ ٹن کی حساب سے ملتا ہے تو میں ٹن کو سیپٹی میں convert کیا ہوں تو میرا ایک ویڈیو بھی بنایا ہوا ہے جو ٹن کو سیپٹی پر convert کر کے میں دکھایا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور میں اس ویڈیو کے ڈسکوریسن میں مسلم کو دے دوں گا تو دوستو اب دیکھیں کہ سڑیا سڑیا کتنا لگتا ہے سڑیا آپ کا 175 kg اور 70 روپیہ کے حساب سے 12250 روپیہ لگتا ہے دوستو ٹھیک ہے اب لیور کوشت کے بات لے جائے تو یہ سے 10 بارہ کا ٹینک ہے تو وہ آپ کا 120 سکوار فٹ ہوتا ہے تو 500 روپیہ پر اسکوار فٹ کے حساب سے آپ کا جو ہے 30 ہزار روپیہ پردہ ہے دوستو کل ٹوٹل یعنی کل کھرچ کتنا ہوتا ہے دوستو تو اس کو آپ جور لیجئے تو دوستو جور کر کے جو ہوتا ہے ایک لاکھ 11250 روپے ٹھیک ہے دوستو تب دیکھیں دوستو میں تار کاٹھی پلاسٹک کے بارے میں نہیں بتایا ہوں ٹھیک ہے تو اب اس میں کچھ اور پیسے ایڈ ہو جائے گا جیسے تار کاٹھی پلاسٹک میں جو ہے مال لیتے لگ بھائی تین سو چار سو پانسو ایڈ ہوئی سکتا ہے تو دیکھیں ایک لاکھ 11250 روپیہ ہوتا ہے تو اس میں میں جو ہے maximum 500 روپیہ اور کر دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کیا آ جائے ہے آپ کا ایک لاکھ 11750 روپیہ ایک لاکھ 11250 روپیہ یا پھر اس کو موٹ میں ایک لاکھ 12000 بھی کر سکتے ہیں کی پانسو ہزار کا کوئی فرق نہیں ہو تھوڑا ڈیپنس آپ ڈاؤن ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے کام کرنے پر تو آپ کو ایکچولی آپ یہ سمجھ دیجئے ایک سیپٹک ٹینک یعنی 10 12 کا بنانے میں آپ کو ایک لاکھ دس ہزار سے لے کر ایک لاکھ 20 ہزار کے 20 خرچ آئے گا دوستو ٹھیک ہے اب دیکھیں دوستو میں اس میں آپ لوگوں کو بتانا چاہاں کی ایک ٹوائلٹ بنانے کے لیے کتنا خرچ آئے گا تو دوستو دیکھ پا رہے کہ یہ ٹوائلٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹوائلٹ ہے تو ٹوائلٹ میں ایٹ کتنا لگتا ہے دوستو 600 ڈیٹ لگتا ہے ٹھیک ہے تو 600 ڈیٹ جو لگتا ہے ساہے 10 ڈیٹ کا حساب سے آپ کا 36 ڈیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سیمنٹ 8 ڈیٹ لگتا ہے دوستو 400 ڈیٹ پربیق کے حساب سے 32 ڈیٹ سو روپیا ہوتا ہے اور بالو ڈیسین 50 30 ڈیٹ لگتا ہے 30 ڈیٹ کی حساب سے ماندلہ 100 ڈیٹ ہوتا ہے پتھر جو ہے پاس سی اپٹی لگتا ہے پھر سے میں بتانا چاہوں گا کہ سی اپٹی کے حساب سے پتھر نہیں ہوتا ہے نہیں ملتا ہے یعنی کنکرٹ نہیں ملتا ہے اور ٹرن کی حساب سے ملتا ہے تو میں آپ لوگ باتا ہی چکا کہ وہ ویڈیو آپ لوگ جا کے دیکھ لیں کی ٹرن کو کیسے ہم لوگ جو ہے سی اپٹی پر کرمٹ کیا ہے سی اپٹی ہوتا ہے پاس سی اپٹی پتھر کا پچاس سی اپٹی کی حساب سے 250 ڈیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے سڑیاں 13 kg لگتا ہے ٹھیک ہے جو کہ آدم کا سڑیاں لگتا ہے تیرے کے جی ستر روپیا کے حساب سے 910 ڈس روپیا ہوتا ہے اور مزدوری جو ہے 50 ڈس روپیا لگتا ہے دوستو آپ دیکھئے پین جس میں ہمیں لیٹنگ کرتا ہے ٹھیک ہے پین جو ہے 500 سے لے کر 700 ڈس روپیا تک آتا ہے ٹھیک ہے اسے اوپڑ بھی آتا ہے تو میں نورمل ہی آپ کو رہا ہے اور سیٹ سائی فن اگر آج جو بھی اسا سیٹ جو ہوتا ہے وہ 5-700 ڈس روپیا کے آس پاس آئے گا ٹھیک ہے مزدوری اس میں 500 ڈس روپیا آل آئے گا جو مستدی موقع پین کو بیٹھائیں گے تو دوستو یہ ٹوٹل خرچ کی بات اگر کہیں جائیں تو 19000 ڈس روپیا یعنی 19000 ڈس روپیا خرچ ہوتا ہے دوستو 20000 ڈس روپیا خرچ ہوتا ہے جس کا پکی مکان ہو جب وہ پکی مکان منا لیتا ہے تو اس کو ایک سیپٹیک ٹیک کا ضرورت پڑتا ہے اور سیپٹیک ٹینک جیدہ تر جو ہے گھر کے اندر ہوتا ہے جگہ نا ہم نے کوئی سے تو اگر سپٹیک ٹیک ہو جاتا ہے تو یہ ٹوٹلے ٹوٹلے جو اگر کی اندر آتا ہے تو وہ گھر کا گھر کا ہی حساب میں اس کا خرچ آ جاتا ہے اگر جو الگ سے آپ ٹوائلٹ بناتے ہیں تو اس کا یہ خرچ ہے ٹھیک ہے الگ سے ٹوائلٹ بناتے ہیں تو اس کا ایک خرچ ہے اور اس میں جو راؤنڈ پاٹا جو ہوتا وہ اپنا حساب سے آپ چوز کر کے پاٹا دے سکتے ہیں جیسے کی دو پاٹا دو کوئم ہم لوگ ڈالتے ہیں تو دو کوہ میں کتنا ہم لوگ پاٹا ڈالیں گے داز بارہ پندرہ جیسا بھی ہے تو مال لیتے ہیں ہمیں بیس پاٹا ڈالیں گے دو کوہ میں تو کیا ہوگا دوستو بیس جو بیس پاٹا جو آتا ہے تو وہ آپ کا دو سو تیس یا اڑھائی سو روپے کے حساب سے آئے گا تو اپنا اپنا ایریا میں دیکھ لیجئے کیا ہے تو یہاں بیس پاٹا ہے تو آپ دیکھیں اگر بیس پاٹا آتا ہے تو دوستو سیدھا سیدھا ہیساوے کا بیس پاٹا ہم لیتے ہیں تو 35 دونہ 50 یعنی 5000 روپے اسٹرہ پاٹا بے لے گا تو یہاں 19000 روپے ایک ٹوائلٹ بنانے میں خرچ آتا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں کہیں آپ لوگوں کو کمی نظر آئے یا سمجھ میں نہ آئے تو آپ لوگ کرپا کر کے ضرور کمنٹ کریں آپ لوگ کمنٹ کریں گے تو ہمیں ویڈیو بنانے میں زیادہ آسانی ہوگی اور میں اچھی طریقہ آپ لوگ سمجھا سکوں تو دوستو بس آج کے لیے اتنا ہی پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکو دنوات